موسیقی انایت فرماتے ہیں آپ سے گزاریش ہے کہ جلد جلد اپنے سوالات کے ساتھ ٹیلی فن لائن پر آجائیں اس سے قبل کہ ہم آپ کے کالز کو شامل کریں مفتس صاحب کے پاس کچھ سوالات ہیں میں چاہتا ہوں ان کی جوابات انایت فرماتے ہیں ایک بہن نے question کیا ہے کہ اگر مسلسل bleeding ہو رہی ہو تو روزے کا کیا حکم ہوتا ہے اور شرع ایام اور بیماری میں فرق کیسے ہوگا دیکھیں اگر یہ زندگی کا شروع سے ایسا ہی ہے کہ مسلسل bleeding ہوتی رہے تو دس پہلے روز جو ہیں وہ حیث شمار ہوں گے اور باقی بیس دن بیماری کا خون کہلائے گا لہذا دس دن جو ہے نماز روزہ چھوڑیں گی اس کے بعد چاہے بلڈ جاری ہو روزے بے رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گے اور اگر ایسا نہیں ہے بعد میں ایسا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ عورت کے عادت کے ایام ہیں یا نہیں مثال کے طور پر بعض بہنوں کے پانچ دن بعد حیث ختم ہو گیا تو عادت کے ایام پر لوٹاتے ہیں یعنی پانچ یا چھ دن حیث کے ہوں گے باقی اس کے بعد استحاذہ اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں اس میں نماز روزہ سٹارٹ کر دینا چاہیے تو یہ بس تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ شروع سے ایسا ہے تو اول دس دن ورنہ پھر عادت کے اوپر لوٹایا جائے گا بعد اخت ایسا ہوتا ہے عادت بدل جاتی ہے کہ جسے پانچ دن عادت تھی پھر آگے بڑھ کے دس روز تک پہنچ گیا لیکن اس سے آگے نہیں نکلا تو پھر وہ گویا کہ عادت بدل گئی یہ سارے دن حیث میں شمار ہوں گے اس کے بعد دس کے بعد جو آئے گا وہ استحاذہ کہلائے گا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قیلعہ آ چکا ہے جو مجھے اس کا مسئلہ ہے مجھے ایز ریگولر نہیں آتے دعائی کھانے پڑتی ہے تو کیا میں طریق پر اپنی عدد پوری کر سکتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جب صاحب یہ عدد پہ ہے شاید بہن اچھا میں ایک اور کوئسٹن تھا کہ امام صاحب اگر سہن مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور آگے بڈیسٹل فین لگاوا سٹینڈ والا پنکھا ہے تو کیا وہ سترے کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا تو یہ بالکل کرے گا کیونکہ اس کے بیچ میں جو روڈ ہوتی ہے وہ ایک انگلی سے کمس کا موٹی ہوتی ہے سترے کی تعریف یہ ہے کہ نمازی اپنے سامنے کے رکاوٹ کھڑی کر لے اس کے بعد کوئی بے نمازی آگے سے یہ نہیں دوسرا شخص گزر سکتا ہے اور اس سترے کی مقدار یہ ہے کہ کمس کا بھی بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک اتنا کمس کا موچا اور شہادت کی انگلی تک کمس کا موٹا اتنی اگر لکڑی آپ گاڑ لیتے ہیں سترے کا کام کرے گی اور یخنی سے بات ہے کہ پنکھا بڑا ہوتا ہے تو سترے کا کام کرے گا اس کے پیچھے سے نکل سکتے ہیں یہ بہن فرما رہی ہیں کہ ان کی عدد چل رہی ہے تو اگر یہ دوہ کھا کے حیث جاری کر دیتی ہیں تو کیا تین حیث کے بعد عدد پوری ہو جائے گی تو بالکل ایسے ہی ہے اگر کسی بہن کے حیث ریگولر نہیں ہوتے وہ دوہ کھا لیں جب حیث آئے گا تو یہ بالکل حیث شمار ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوہ کے ذریعے اس کو جاری کیا بس وہ حیث شمار ہوگا تین حیث گزر جائیں عدد ختم ہو جائے گی اچھا وہ سب جس طرح آپ نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے کہا جاتا ہے کہ تین یا چار صفوں سے آگے سے اگر گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹ کیا آپ فرمایے گا میدان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نمازی کا جہاں تک نظر کا دائرہ ہے نا اگر وہ سجدے کی جگہ نگا رکھے تو دیکھیں دائرے میں اور چیز آتی ہے اس کے بعد نمازی نکل سکتا ہے تو اس کا اندازہ تین صفوف رکھا ہے کہ تین صف کے بعد نکل سکتا ہے باقی جو مساجد ہیں اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بہت ہی بڑی مسجد ہو تو پھر وہ تین صفوں کے آگے سے نکل سکتا ہے ورنہ دیوارے قبلہ تک نہیں نکل سکتا لیکن ایک روایت کے مطابق اگر کسی مسجد کا حاصل ضرب لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو پینتالیس گز آ جائے اس میں ایسی کر سکتے ہیں کہ آپ تین صف کے بعد نکل سکتے ہیں اور آج کل کے دور کے اعتبار سمیسی پر فتوہ دینا آسانی اس میں محسوس کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ پیچھے سے ہی نکلیں تو بعض وقت جیسے میمن مسجد ہے کراچی کی بہت بڑی مسجد ہے تو وہ بعض وقت نکل نہیں پائے گا نمازی ہے اس کو حرج میں مفتلا ہوں گے تو اس قول پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے ٹھیک کالر ہے اسلام علیکم والیکم جی سوال بتائیے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو چار رکعت نماز نفر جو بھی فرض پڑتے ہیں اس میں جو ہے نا ہمارا آپ کی کال منقطع ہوگی ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم جی سوال بتائیے بیٹا وہ میرا میری بیٹی کا انشورنس کا کام ہے تو وہ میرے لئے جسے لے کے آپ کی میرے لئے جائز ہے جی جی میری بیٹی نا انشورنس کا اس کا سامن انشورنس کا کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں حرام تمائی ہے ٹھیک آپ کا سوال پہنچ گئے ملتی صاحب تک بہت شکریہ جواب سنیئے جو لائف انشورنس وغیرہ ہے خصوصا ہمارے پاکستان میں ہم اس کو منع کرتے ہیں اس میں لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ انشورنس کروانے میں خود مختار نہیں ہیں جیسے آپ کسی ادارے کو کسی فیکٹی کو جوائن کرتے ہیں تو ایمپلائی جتنے بھی ہوتے ہیں انشورڈ ہوتے ہیں تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی میرے اختیار میں نہیں ہے وہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ادارہ اس لئے قابل گریفت نہیں ہے کہ ملکی قانون کے اعتبار سے انہیں اپنے ایمپلائی کو انشورڈ کرانا ہوتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک ہوتا ہے باقیدہ ایجنڈ بن کر بیما پالیسی سیل کرنا ترغیب دینا اور ذہن بنانا ہم اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ اس لائف انشورڈس وغیرہ کے معاملات میں جوہ اور سود دونوں کی ملاوٹ ہیں تو اس سے اشتناب کرنا چاہیے کوئی اور جواب تلاش کریں تو بہتر ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی ساری میں نے پوچھنا ہے کہ جب پیریٹ کے دوران موبائل پہ آپ پرانچری پڑھ سکتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھئے کہ جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں میں ایک تھا جواب کے لیے جاتی ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کرتی ہیں آپ پردہ نہیں کریں گے تو آپ کو جواب پہ رکھیں گے اوکی کر دیتا ہے لیکن مجھ جواب پہ نہیں رکھتے اچھا اچھا یہ بھی ایک ہمارا معاشرتی سوال ہے بہت اچھا جی فرمائیے دیکھیں حالت حیض میں خاتون زبان سے قرآن نہیں پڑھ سکتی یہ کر سکتی ہیں کہ وہ نظر سے پڑھ لیں دلی دل میں پڑھ لیں اور موبائل کے اندر ہم اجازت دیتے ہیں اگر وہ جیسے ٹچنگ والا موبائل ہوتا ہے کہ اس میں اگر وہ ٹچ بھی کر لیں تو چونکہ اس میں نقوش نہیں بند رہے تو سکرین پر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ ہاتھ سے اوپر نیچے کر سکتی ہیں لیکن زبان سے نہ پڑھیں دلی دل میں پڑھ لیں اور یہ بچی جو جوب کا فرما رہی ہیں اگر تو جوب ان کی بہت سخت شرعی ضرورت ہے تو آپ دیکھ لیں ان سے تفردہ گزارش کریں کہ بھی مجھے ابایا کم از کم پہننے دیں اور اسکارف پہن لیں آپ اس طرح آج کل تو فیشن بھی چل رہا ہے اسکارف کا بہت سی انکر پرسن پہن کر بیٹھتی ہیں تو امید ہے کہ اجازت دے دی جائے گی لیکن جوب کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بے پردہ وہاں پر جائیں بے پردگی کی وجہ سے جوب مل بھی گئی تو وہاں عزت کی حفاظت بہت مشکل ہے کیونکہ معاشرہ بہت خراب ہے اور جو پہلے ہی بے پردگی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آگے پھر اس کے بعد معاملہ خراب ہوں گا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے ٹھیک ابت سب بہت شکریہ نظری محترم آج الحمدللہ ہم نے رحمت سارے سیگمٹس کو شامل کیا اور کل بھی اسی طرح ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے کل بھی بہت امدہ مقابلہ حسن نات ہے اس کے بعد علم و علماء میں ایک موضوع ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اظہار عقیدت اور اظہار عقیدت کے بعد آزان فجر اور اس کے بعد شریع مسائل اور ان کا حل جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے شامل کرتے ہیں اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ان کے جوابات دیتے ہیں کل بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کل تک کے لئے اپنے میزبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مومنوں کے دل کا اجازت شانِ رمضان اے مومنوں کے دل کا اجازت شانِ رمضان اے سارے مہینوں سے شانِ رمضان اے مومنوں کے دل کا اجازت شانِ رمضان